کہ آپ ہمیشہ عذرت دیتے ہیں اور میں دو دن کے لئے فانساہب کی فائش پر پنڈ ریزن کے لئے گیا تو گئی جس پر ایک بڑا طفان کڑا کیا گیا اور ایک بہت بڑی پنڈی بار لوگوں کی پنڈی کے لوگوں کی فائش ہی کے شیطر شیط بھی آئے فانساہب کے ساتھ تو برنا میں دو دنہ تو گئی فائش و فیم نہیں تھا میں سب سے پہلے قرآن کی آیت سپارہ جو ہے سپارہ تین آل عمران کی آیت اور صورت نمبر ایک سایتا ان تمام لوگوں پر اللہ کے قرآن نے لانت دیجئے جو کہ سپارہ میں اللہ کے قرآن سے سپارہ تھی آل عمران آیت نمبر ایک سایت اللہ نے ان تمام لوگوں پر قرآن شریف پر لانت دیجئے جو کہ جھوٹے ہیں اور شیر رشید ایک سو ایک بار ان لوگوں پر لانت دیجتا ہے جنہوں نے ناموس رسالت کی سازش کی پلیننگ کی نواز شریف نے یہ سازش کی میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں باقی لوگوں کو قربانی کا بکرہ بنایا گیا انٹرنیشنل پولیٹکس تھی انٹرنیشنل پولیٹکس میں ان کی کمیٹمنٹ تھی اور یہ وہ جھوٹے جنہیں پانچ ججوں نے جھوٹا قرار دیا خائن قرار دیا ناہل قرار دیا نالائق قرار دیا کرپ قرار دیا دس آونس قرار دیا ایکسٹر ویگنٹ قرار دیا پانچ ججوں نے جن میں سے تین میں مستقبل کے چیف جسٹس بننا ہے اور انہوں نے اپنے جمہوریت کے بند ہوتے پر ایک ووٹ کی اکسریت سے اپنے آپ کو یہ ثابت کیا کہ نہیں ہم ہی ہیں یہ جج کیا بیچتے ہیں ہم فیصلہ کریں گے کہ وزارت کس کی ہوگی وزیراعظم کون ہوگا کل مجھے دبئی میں ملے تھے فوال احمد فوال صاحب سو یہ کیس مجھے پوری امید تھی کہ آج اس کا کچھ ہو جائے گا اور سب سے پہلے میں چیف جسٹس صاحب کو بھی قوم کی طرف سے شکریہ کے جذبات کے انہوں نے بہتر گھنٹے کے نوٹس میں زینب نیوی کے قاتلوں کا ورنہ یہ پولیس تو کئی ساروں سے چھ بیٹیوں کے رین کو نہیں جون سکی تھی اور میں چیف جسٹس صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ اس ملک کے مسائل ایسے ہیں خدا اور اصول کے باستے ہفتے اتبار کے لئے دنی ارادت لگائیں سو موٹر میں قوم بارڈ ڈپریس ہے قوم کی پریشانیوں کی انتہا ہے اور جو کچھ سوشل میڈیا پہ مجھے تو یہ آتا نہیں ہے طریقہ انصاف والوں کا مشہور ہوں جو میرے لئے کبھیا کچھ دو لائنے لکھتے تھے ہیں کہ گورنر ہاؤس میں بھی انہوں نے بنایا ہوئے زبیر کے دفتر میں انہوں نے چودہ لڑکے اور لڑکیاں رکھنی ہوئے جو کردار پوشی کرتے ہیں فوش کی عدلیہ کی دبیئی میں انہوں نے بارہ آدمیوں کا ایک سٹاف رکھا ہوا ہے اور اس کو خود ہیڈ کر رہی ہیں بیٹی ملیان یہ کسی قیمت پہ نہیں چاہتے کہ ان کو سزا ہو یہ ایک بڑا واضح کیس ہے اور کل شباز شریف صاحب دیکھیں کس طرح چیخ رہتے کہ جناب علی وہ شائع گون آشیانہ سکیم اندوں کو بھی بتا ہے کہ اس کے بیچے فاجہ اثر ہے اگر لاہور گوارمنٹی کے اندے کو دو موری پھل پہ جو اندہ نابینا بیٹھا ہو اس کو پوچھو اور جو ریٹس انہوں نے لگائے ہیں لاہور سے سکھر ملتان روڈ کے ہیں جس میں سیفر ایمان صاحب ملوث ہیں آپ جنرلس ایک کام کریں ایک ایک ٹکڑوں کے ریٹ کون کو بتا دیں کہ یہ جو دس بھی کا ٹکڑا ہے یہ کتنے کروڑ روڈ میں ہوئے ہیں اور یہ دوسرا دس کروڑ کا ٹکڑا ہے اور میں آج قوم کے سامنے اطراف کرتا ہوں کہ شباز شریف نواز شریف سے بڑا چوہ ہے یہ میں برملہ اطراف کرتا ہوں میں نے پہلا کیس پاناما کا للا سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری میں اور یہ مدیبیا پیپر میں شیسوں کے ڈاکومنٹس ہیں میں اطراز نہیں کرنا چاہتا کہ نئے ریفرنس کے ساتھ کب جائیں گے اور اس ملک کے وزیر خزانہ جو بیمار بنے بیٹھے ہیں لندن میں اربوں روپے کی لوٹ مار کے چائنہ سے میرا تعلق ہے بہت زیادہ چائنیز مجھے کہتے ہیں شیسا سارے فیصلے دبیلی ہوتے تھے ای سی سی سب بکواس ہے پاکستان میں اور مرومن کے حصے میں جھوٹ بولنے میں یقین نہیں کرتا ٹاپ چائنیز جو جن کو ٹھیکہ ملتا تھا ان کی کمیشن کا فیصلہ جو ہے وہ ٹوین ٹاور وزیر خزانہ احساب دار صاحب کے بیٹے کمیشنوں پر فیصلہ کرتے تھے پھر یہ مسئلہ تیہ ہوتا تھا کہ بھئی یہ تین پارٹیوں میں سے کونسی پارٹی ہیں اور ایک پلیننگ کے تیہر ایک پلیننگ کے تیہر ٹرمپ نے ٹویٹ تھی اس کی ٹویٹ ایک پلیننگ کا حصہ تھا حسین اکانی اصل اکانی گروپ جو ہے پاکستان کا دشمن جو ہے وہ حسین اکانی ہے جسے پاکستان میں پریزیدنشل پروٹوکول ملا پرائم نسٹر کا پروٹوکول ملا اور اسرائیلی ٹور یہ سارا ایک نیٹ ورک ہے اور محمد خان اچکزئی صاحب جس اگر یہ گئے ہیں جس ٹور پہ ہے اور جو کام کر رہے ہیں اس وقت گینگ آفائیل اس ملک کو تباہ کر دینا چاہتا ہے یہ گینگ آفائیل ہے نواز شریف حسین احمد اچکزئی حسین اکانی اور اس طائب کے لوگ جو پاکستان کو فیننشلی پولٹیکلی مورلی اور ہر سطح پر نواز شریف کسی قیمت پر نہیں چاہتا کہ اس کو سزا ہو آپ دیکھیں گے یہ دھماکہ کرے گا یہ دلتی کرے گا یہ جوڑو کراتے کرے گا پھلے گا اور پھر اس کے ساتھ بلداد کی راتیں ہوگی اس کا ایک ہی مشن ہے کہ میری کئی لوٹی ہوئی دولت جو ہے وہ ایکسپوز نہ ہو جائے اور وہ ریفرنسز جو کوٹس میں لگے ہیں اور کوٹس کے خلاف جو میں تو حیران ہوں اب خرشید شاہ سید ہے میں کیا کہوں خرشید شاہ جیسے آدمی ہیں آج چیز جسٹس کو لڑکا رہا ہے کیا پیدی کیا پیدی کیا شروع بار ایک کیس نہیں ایک کیس ملک کے وزیر داخلہ ہیں اس ملک کے وزیر آزم ہیں لیکن وہ قائمہ دوسرے ملکوں کا رکھتے ہیں ان کے خیال میں وہ زیادہ قائم دائم رہنے والے وزیر ہیں سو میں آج آپ کو میں نے اس لیے زحمت دی کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ شاہر دیکھیں میں نے پاناما کا کیس سسٹی ٹو سسٹی ٹی کا آپ کے سامنے ہے ہدائبیا میں اونچ لی چھوئی ہے آج مجھے پوری امید تھی کہ الیکشن نصلاحات کا کیس جو ہے وہ کسی جگہ پہ بیٹھ جائے گا لیکن وہ چھے تاریخ پڑ گئی ہے اور مجھے امید ہے کہ پندرہ تاریخ سے پہلے پہلے لگ جائے گا میں کیونکہ اتنا آپ نے میرے اسٹیفے کا شور ڈالا میرا اسٹیفہ ایک پارٹی کا ہوں بھئی اب پتہ لگا ایک پارٹی کا کیا ہوتا ہے اگر نہیں پتہ لگا تو تھوڑے دنوں میں اور پتہ لگ جائے گا کہ ایک پارٹی کے لیٹر کا سائز کیا ہے اور پھر آپ کو بڑے ہوش میں پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے جن کو عقید سمجھے انہوں نے تمہارا کام کمت باتیں کرتے جانتے ہیں اس لیے میں نے سفارہ بھی کوٹ کر دیا ہے سفارہ نمبر ادین سورت آل امران آیت نمبر اکسٹھ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں پر لانت ہوئے ہیں تین سو بیالیس کا ایوان ہے یہ لانت ہے یقینی طور پر تین سو بیالیس ارکان پر جاتی ہے جو جنوب جس نے ناموں سے رسالت دیکھیں جو نایت آل اکسٹھ آیاز صادق آپ کے بڑی شدت سے منتظر ہے کہ وہ آپ وہاں جائے وہ آپ کا استیفہ منظور کرنے کے لئے تیار بیٹھیں اور شیخ رشید جو مجاہدوں کی طرح ہر چونک میں چرائی میں اکیلہ کلا ہوتا ہے آج غیر معروف شخصیات کو ساتھ بٹھانے کی کیا زیادہ پیش ہے میں کسی غیر معروف کے شاہد نہیں کھڑا ہر لوگ مجھ سے زیادہ بائزت ہیں اور تیار صادق نے جو میرے ساتھ چار ساتھ سلوک رکھا وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں اور وہ اس کا بیان میں نے پڑھا کہ مجھے فون کرے میں استیفہ دے رہوں گا شیخ رشید بھی اتنا بچہ چوچا نہیں ہے تمہارے ساتھ استیفہ ہوگا اس کے ان اس ایکلڈ ٹو اے پرس بی ہوا ہے مشہوری ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لفظ لعنت کی اسمبلیوں تک پہنچ گئی ہے میں نہیں کہتا کہ قرآن کہتا ہے جو قرآن کو نہ مانے جو قرآن کو نہ مانے وہ منکر قرآن مسلمان نہیں ہو سکتا میں سوال سنے سر سوال سنے سوال سنے میں یہ پوچھنا آپ میں کلی چاہتا ہوں کہ آپ نے اس اسمبلی پہ جو اسمبلی نمور سے رسالت کے حوالے سے اور جس نے ایسا قانون پاس اس کیوں بات کریں یا انسینس پارلیمنٹ کی بات کریں میں نے میرے الفاظ سننے جنہوں نے ناموسے رسالت کے خلاف ختم نبوت کے خلاف سازش کی وہ نواز شغیف ہے اس پہ ایک سو ایک مرتبہ لعنت بیٹھتا ہوں اور جسے پانچ ججوں نے فیصلہ دیا ناہل قرار دیا اس نے اپنے آپ کو اہل قرار دیا اس کو لعنت دیا آپ کی پارلیمنٹ کے بارے میں کیا رائے ہے میں خود شہد آفا پارلیمنٹ ایلین رہا ہوں جو جو گنڈا انڈا ہے اس کو گنڈا انڈا کہنا چاہیے شیخ صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان کو ان کی پیرین نے اسطیفہ دینے سے منع گیا آپ دبائی کیے تھے کیا آپ کے پیر دبائی میں بیٹھتے ہیں انہوں نے آپ کو منع دو نہیں در دیا میں خود پیر ہوں پیسر سال میں دی عمر ہے میں خود بہت بڑا پیر ہوں میں نے ان سے یہ کہا ضرور کہ میں تیش تحریف کو اسطیفہ دے دوں انہوں نے کہا نہیں اپنی نہیں دے میں یہ چاہتا ہوں کہ الیکشن میں دو تین مارا گئے ہیں الیکشن کے اسطیفے دینے یا اندام دینے سے کوئی سرکنی بڑھتا مجھے سمجھا کہ اٹھائیس طریقے بعد الیکشن نہیں ہو سکتے میں اتنا فاگل نہیں ہوں کہ آپ آ بیل مجھے مار میری اپنی ٹائننگ ہے ان کی اپنی ٹائننگ ہے میں بے ملکوں کے اسطبل میں کھیل رہا ہوں میں نے ان پر لانت پیلی انہوں نے چار اسمبلیوں سے لانت بھائی میں قرآن کا حکم سنا رہا ہوں کہ ان پر لانت ہے جو قرآن کے حکم کا منعرف ہے وہ اسلام کے دارے سے خاند ہے آپ نے اس کا مطلب ہے آپ کی اسطیفہ نہیں دیا اور نہیں آپ اسطیفہ دینے جا رہے ہیں میں اسطیفہ کے لیے ذہنی تیار ہوں میں سمجھتا ہوں آپ اسطیفہ دینا یا نہ دینا میں بے حکوم تو نہیں ہوں خائف تاریخ کے بعد تو الیکشن ہوں نے کوئی نہیں یہ تو اور میری جہ جہ ہوں نہیں ہے یعنی آپ اسطیفہ نہیں دے رہے ہیں سر میں اسطیفہ دے رہے کے لیے ہر رمے تیار ہوں میں دو سیٹوں سے دڑنے جا رہا ہوں اگر الیکشن ہوئے اگر نہ ہوئے تو پھر میں کشاہ ہوگا ہوں میں ہرکا پچپن چھپن 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 تین ہرکے میں نے لی ہے ان میں سے ایک ہرکے میں اعلان کھانا لے اپنی جو آپ نے پارلیمنٹ پر لانت دیتی تھی میں ایک سو ایک کرون مرتبہ پارلیمنٹ پر لانت بھیجتا ہوں جہاں جھوٹ ہے اور قرآن کے حکم سے بھیجتا ہوں جہاں نموس رسالت کے خلاف ساتھو چوئی جو میں نے جملہ کہا اس جملے کو ایک سو ایک بار دوراتا ہوں جس جس نے نموس رسالت کے ختم لقوت کے خلاف کام کیا سمیت نواز شریف پر اس پہ ایک سو ایک گروڑ مرتبہ لانت 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 شیخ صاحب آپ کا سوال ہو گیا میں میں نے یہ نام دان کو کل کہا کہ میں صبح سنیزہ دینا چاہتا ہوں اس لیے کا ساتھار نے خیال گیا شیخ صاحب نواز شریف بار بار کہہ رہا ہے کہ عدالت میں جرے انتبا کے اس کے حوالے سے بات کروں گا ابھی تک وہ بات کیوں نہیں کر رہا ہے کیا وجہ ہو کر رہا ہے دیکھیں نواز شریف صاحب بڑے اترام کے ساتھ میں ارز کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا کہ وہ گلی گلی رسوا ہوں گے میں بیٹیوں کے بارے میں بات نہیں کرتا بیٹییں کافتے اترام ہوتی ہیں جو کچھ نواز شریف کو یہاں پچھایا ہے ان کی صاحبزادی نے پچھایا ہے اللہ تعالی ہم کو اور عقل اور پسید شیخ صاحب ایک سو تیس ڈسٹرکس میں سے صرف تیس ڈسٹرکس کی مردم شمالی ہوئی ہے اب میں وہ بات کرنے لگا ہوں ایک سو تیس میں سے صرف تیس ہوئے ہیں ابھی تک سو کی رہتی ہے اس کے بعد پانچ فیصد کا ترکہ ہے سو میرے اصحاب میں دو ازار اٹھارہ میں الیکشن کرانا کو اسان کام نہیں لے سر آپ نے اکتبا جواب کہی ہے کہ الیکشن ہوتیل دکھائی نہیں جاتے کچھ ہی ترکتے ہیں یہ الیکشن نہیں لے سر بارسی میں نہیں جواب دے رہا تیس ڈسٹرکس کے ہوگئے ہیں سو اور رہتے ہیں پانچ فیصد کا ترکہ ہے اس کا شیخوں مالا میں اصحاب بگاتا ہوں تو دو اصحاب دکھاتا ہوں اس کا میرے پاس کوئی حل نہیں کوئی اگر کسی جگہ دو اسملیاں ٹوٹ جائیں کسی دو صوبوں میں دو اسملیاں ٹوٹ جائیں اس کا میرے پاس کوئی حل نہیں جو جواب بھائی نے پوچھا سوال آپ کا ہوئی شیخ صاحب عمران خان صاحب کا بیان آیا تھا کہ شیخ صاحب آپ قریب ہمیں جائن کر لیں گے کیا آپ پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں کوئی ایسا بیان نہیں آیا تھا میں جائن کر رہا ہوں میں عوامی مسلمانی کو اہیڈ کر رہا ہوں سر آپ سوال پوچھ سکتے ہیں جواب تو دینا میرا آپ کریں یہ تو نہیں کہ سوال بھی آپ کریں جواب بھی آپ دیں میں کوئی پی ٹی آئی میں جائیں کر رہا عوامی مسلمانی کرم دوات سے الیکشن رہا شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی لہور میں اقاب نے حلسہ کیا اس میں شاید عوام یہ ایکسپیکٹ کر لی تھی کہ کوئی عبدرلہ دینے جا رہے ہیں اس وقت تک عبدرلہ دیے رکھیں جتا کوئی اس کی اطمی نقائی نہیں کر سکتے دیکھیں دھرنے کا فیصلہ ہی نہیں ہوا تھا وہ جلسے کا فیصلہ ہوا تھا میں چوتہ پندرہ کو چاہتا تھا سب لوگوں کی رائے تھی کہ یہ سترہ کو فیصلہ ہو اور اگر دھرنے کا فیصلہ ہوا ابھی 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 رستے میں آتے ہوئے گھنڈا پور صاحب نے مجھے فون کیا کہ ایکشن کمیٹی کی آپ میٹنگ بنائیں میں نے کہا ایکشن کمیٹی کی میٹنگ میں میں اس دن آنگا جس دن آپ دھرنے کا فیصلہ ہیں گھنڈا اور گھنڈا یہ اور ایک ہی چیز ہے شیخ صاحب یہ بتائیے کہا کہ پارلیمنٹ پہ لانت بھیجنے کے بعد دارو قادری صاحب کا جو اپوزیشن کا اتخاب ہے اس کو جو خطرہ لاکھ کیا ہے اس حوالے سے کوئی خطرہ لاکھ نہیں ہے کس چیز کا خطرہ اتخاب نہیں ہے پیپلز پارٹی نے سٹینڈ لیا ہوا ہے کوئی کسی نے سٹینڈ نہیں لیا ہوا آسف زرداری کہتا ہے کہ وہ موصوب جو ہیں اپنے بن چکے ہیں نصر اللہ ملک صاحب میں نے تو یہ پڑھا ہے میں نے تو یہ پڑھا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں وہ تو اس ملک کا نصر اللہ ملک بن گیا لاس تری انگی ملک صاحب جی سر کس کا سر ملک صاحب ملک نہیں کیا ہوا میں کہنا چاہتا ہوں میرا کوئی مسئلہ تھا نہ میں اس زمانے میں بائیس لاکھ کی گاڑی رکھنے کا تصبر بھی کر سکتا تھا آج تو کر سکتا ہوں اس زمانے تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تیس چاریس سال پہلے میں نے پرچہ کرا دیئے میں بلڑائی بدماج بنی کیوں کہ گن مین رکھوں دیکھیں اب وہ تو لڑنے آئے ناموسے رسالت پر آپ لوگ موجود تھے جو سلوک انہوں نے میرے ساتھ کیا اگر کوئی اور ہوتا تو وہاں سے بھاگ جاتا میں تو مار کھانے کے لیے ان کی تیار پیٹھا ہوا تھا میں ذنی طور پر تیار تھا کہ یہ لوگ مجھے مانیں گے دو رفعہ انہوں نے اسمبلی کے بعد پلاننگ کے تیار مجھ میں حملہ کیا لیکن میں تو نہیں بولا میں تو بدماش نہیں ہوگی میں سیاست سیاست کہتا ہوں بدماشی بدماشی اب آپ اسمبلی جائیں گے تو آپ تو خطرہ نہیں ہے کوئی اب اشیرائی نے بھی کچھ اس طرح کے نماز دیئے وہ اسمبلی آئے گا تھا ہم یہ کریں گے وہ کریں گے اب آپ سپیکر سے کیا کہیں مجھے سپیکر سے کچھ کہلے کی ضرورت نہیں ہے یہ بازوں میرے آزمایا ہوئے ہیں جو کام بھی یہ میرے خلاف کریں گے یہ ان کے خلاف جائے گا ان کی اکر پر پر پردہ پڑ چکا ہے یہ اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہیں ان کی ذنی حالت اتنی ہی ہیں جتنا یہ خانہ نمبر دو سے خانہ نمبر ایک میں آئیں ایک گھنٹے کی پیشی تھی کل مہا نیب میں تو دو گھنٹے کی بیس کانفرس دیشہ بارے میں دیکھیں میں عمران خان کہتا ہی ہوں اس کی حد تک کچھ سے آپ پوچھ رکھیں باقی میں اس بادشاہ عامی ہوں اور میں عمران خان کو کہتا ہوں کہ ہمیں اسلامی گروپس کو سیٹیں دینی چاہیے اگر الیکشن ہوئے تو فیل دی بلینک سمیشہ رکھیں شیخ صاحب کشید شاہ صاحب کے فورا نسلو کے تاہر کے لانت بانے بیان کے پاس تدیب بھی آگئے اور بنامزمتی بیان دیا اور بلاوال بھٹو صاحب نے آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ آپ پہتاہت کہیں میں کتے رکھانی صاحب کی دیکھیں خرشید شاہ تو نہیں کہہ سکتا لیکن بلاوال سے میرا کچھ نہ کچھ اندر گران چل رہا ہے آپ نے بلاوال کا پوچھنا سملی کا چھوڑو میں نے کیا آنا اس سے میری ایلو آئے چل رہی ہے کیونکہ وہ مجھے خود کہتا میں فین ہی تو میں بھی اس کا فین دیکھنا آپ نائی سے پہلے جا رہے ہیں سملی آپ دیکھنا آپ نے جو سوال پہلے پوچھا ہوں وہ مجھے کہتا ہے کہ شیخ جیب میں تیرا فین تو سٹریٹ سمارٹ ہے میں سے کہتا ہوں میں تیرا فین جی لاس پیس سیکنڈ لاس پیس میرا آپ سے سیاسی بصیرت کے حوالے سے سوال ہے کہ چوتھیں نسار صاحب حالانکہ فاروڈ بڑاگ سیاسی جماعت بنانے جا رہے ہیں تو اگر وہ آپ کو دعوی دیتے ہیں مجھے دکھ ہوا کہ چوتھنی نسار جیسا بندہ پرویز رشید ٹائپ جیسے بندے کے اطمزلیل ہو گئے پرویز رشید میرا مالدار اور میرے ساتھ الیکشن لڑایا آخری دیتیفہ آپ کو سناتا ہوں کہ میں نے سیکرل دنگ کے چلائی تو اس کے گھر چلا گیا تو اس کی اممہ میری ماں کی بجات میں لحمہ دعا کر میرا صبح الیکشن اس نے کہا جو پتر تو جت سے صبح میں جیت گیا اور پرویز رشید آ گیا تو پرویز رشید گھر گیا عزمان نے پوچھا کیا ہوا اس نے کہا اے میں جس لی دعا گیتی سی تو میں نہیں سمجھتا کہ پرویز رشید کا کوئی محص ہے چودھنی نسار کے ساتھ وہ کانسرت بھی نہیں بن سکتا اور چودھنی نسار اس جگہ پہ اس لیے پہنچا ہے کہ اس کے اندرد گیٹس ہی نہیں ہے لیڈرشیپ کرج نہیں ہے جس بندے کے ساتھ لیڈرشیپ کرج نہ ہو اور دسین میکن ہے اس کا نام پر چودھنی نسار بن جاتا ہے نہ اوپر کا رہتا ہے نہ نیچے کا رہتا ہے میں میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ چیاؤں مہ اوپرویز رشید ٹیپ کے لوگوں سے یہ اس طرح زگیل ہو شیح سر پیرا شیح سبجو ہے وہ بھی ایک نئی جماعت ناؤس کرتے جا رہے ہیں تو کبھلا آپ کیا سمجھیں کہ آپ کی پارٹی اور پیٹی ہیں کہ آپ کے ساتھ کو اندر کی خانے آپ کے معاملہ چل رہے ہیں میرا صرف عمران خان سے تعلق ہے اسی کے ساتھ چل رہے ہیں اسی کے ساتھ میں نے یہ تین سیٹھیں تیک کی میں کبھی چھوٹی ملکہ ایک سیٹھ بھول لڑیں گے دو سیٹھیں پہتا ہوں تو کبھلا گرسیار شریفان نے آپ کو اطرح قابل اطرحام ہے ہر عالم دین اگر ہمیں کو بلائے تو میں تو آپ کو بتا مسجد میں بھی تب ہی جاتا ہوں عزام ہو گھڑی میرے پاس آیا لیکن عزام کاؤنا ضرورت ہی پھر سب ڈالر جب کہتا ہے سستہ ہو جائے گا تو تب ہی آپ نے اعلان کیا تھے ستیفے کا پھر اس کے بعد جو ہے وہ سستہ ہو گیا اب دوبارہ آپ نے اعلان کر گیا اب آپ نے کہا ہے کہ عمران خان انہیں مشورت نہیں دیکھیں سرسری کل میں نے اس کو پوچھا یہ میرا بھائی ہے آپ یقین جانے آپ میرے ستیفے دینے یا نہ دینے سے اس اسمبلی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا نہ یہاں بائی میکشن ہوگا جو کسی کو غلط فہمی ہے کہ میں جی جاؤں گا یا حال جانگا میں آپ ٹائمنگ مجھ پہ چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ نے مجھے وقت کی فیصلے کی بے تسلائے دی